مریق سے آئندہ جو الیکشن ہے ایمینے کا وہ میاں محمد نواز شریف خود کانٹسٹ کریں شاید خاکان عباسی کی مکمل چھوٹی بسم اللہ الرحمنی میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز جی چل کے ساتھ ناظرین عمران خان کے لیے اچھی خبر بھی ہے بوری خبر بھی ہے اچھی خبر اس لحاظ سے کہ سائفر کیس میں اٹھائیس نومبر کو یوڈیشل کمپلیکس میں خصوصی عدالت میں ان کو طلب کیا گیا ہے اب حکومت ان کو لاتی ہے نہیں لاتی سیکیورٹی کا جواز اب کیسے آگے بڑھے گا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ تو ایک دو دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی دوسرا معاملہ ہے تحریک انصاب بڑی مشکلات میں مبتلا ہے ایک طرف الیکٹیبلز اور ان کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں دوسری طرف انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا اب کیا مستقبل بنے گا پی ٹی آئی کا الیکشن میں یہ میں نے بتانا ہے پھر میں نے ناظرین سب سے آخر میں آپ کو بتانا ہے وہ کون سی اہم ترین سیاسی شخصیت ہے جسے مری سے سب سے زیادہ پیار ہے اور مری میں انہوں نے دیرے جمانے ہیں اور مری سے انہوں نے امنے منتخب ہونا ہے اور امنے منتخب ہو کے اس ملک کے آلاترین عودے پہ پہنچنا ہے اس حوالے سے میں اپنی انفرمیشن مصد کا انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ناظرین میں آؤں گا سائفر کیس سے متعلق جج ہیں ابوالحصنات ذلکر نائن صاحب خصوصی عدالت کے جن کے حق میں آئی کوٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کے اپینڈمنٹ درست ہوئی ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے جو نوٹفکیشن تھے وہ موطل کر دیا گئے ہیں اب آج پہلی سماعت ہوئی ہے اور اٹھائیس نومبر کو انہوں نے کہا ہے عمران خان کو اور شاہ محمود کرشی کو عدالت میں حکومت پیش کرے پھر جو عمران خان کو آئی کوٹ سے وقتی ریلیف میں لیا اور فیدہ ہوا ہے کہ کیس اٹھائیس اگست کیس سٹیٹس پہ چلا گیا ہے سائفر اب وہاں سے آگے یہ چلے گا پہلے چلان جمع ہوگا دوبارہ پھر چلان کی کاپیاں جو وقلہ ہیں عمران خان کے ان کو دی جائیں گی ان کے دلائل ہوں گے پھر فرد جرم کا پروسس ہوگا دونوں ملزمان پہ فرد جرم کے بعد پھر سرکاری گواہوں کا کچھ بیانات ہو چکے تھے وہ دوبارہ سے پروسس شروع ہوگا لیکن ایک مہینہ ہے جو ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ ہے اس جیل ٹرائل سے ہٹ کے کہ چار ہفتے میں ٹرائل کوٹ اس کیس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہے جب تک وہ فیصلہ تبیل نہیں ہوتا آج سے آپ لگا لیں ایک مہینہ تو یہ کیس کا فیصلہ پھر چلا جائے گا تئیس دسمبر تک اس کا فیصلہ ہونا ہے عدالت چاہے سپیشل کوٹ اگر پروسس مکمل ہو جاتا ہے تو مہینے سے پہلی بھی گزا سکتے میکسیمم ٹائم ایک مہینہ ہے اب اس میں دوبارہ پروسس ہونا ہے آزم خان کا بیان پھر ہونا ہے باقی سرکاری گوہوں کے دفتر خارجہ کے جو سینئر افسران ہیں ریٹائر بھی ہو چکے ہیں کچھ سرویں گے ان کے بیانات ہونے ہیں پھر جرہ ہونی ہیں ایک اور معاملہ ہے ناظرین کہ تحریک انصاف ایک طرف تو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں کوئی ایسا لگنی دا کے الیکٹیبلز اس میں رہ جائیں جو الیکٹیبلز دوہزار اٹھارہ میں توفے میں فیض امید نے دیئے تھے وہ سارے نواز شریف کے پاس شہباز شریف کے پاس رانہ سنواللہ کے پاس جا کے باری باری شامل ہو رہے ہیں اور جن کی نون لیگ میں کجائش نہیں بنتی وہ جو جہاز والے تھے نا جانگیر ترین جہاز لے کر آتے تھے اور نون لیگ کے جیتے ہوئے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لیے لے کر جاتے تھے ان کے گھر بجوا دیے جاتے ہیں پھر وہاں پریس کانفرنس یا پریس لیز جاری ہوتی ہے کہ یہ اس تقام پاکستان پارٹی میں شامل ہوگی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے الیکشن کمیشن میں ایشو چلا گیا الیکشن کمیشن نے ان الیکشن کو بیس دن کا وقت دیا ہے تحریک انصاف کو کہ قانون اور رولز کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں اگر الیکشن کمیشن مطمئن نہ ہوا تو جو بھلے کا نشان ہے وہ پھر نہیں ملے گا تحریک انصاف کو بیسٹر علی گور کہہ رہے ہیں یہ بھلے کا نشان ہے ہے اور رہے گا ٹھیک ہے آپ کی اچھی راہ ہے بطور وکیل آپ کو پارٹی کے وکیل ہیں ترجمان بھی ہیں آپ کو یہی کہنا چاہیے لیکن قانونی تقاضے الیکشن کمیشن کے آپ کو پورے کرنے ہوں گے پھر ہی آپ کو بھلے کا نشان ملے گا ناظرین ایک اور معاملہ ہے بڑا ہے شاید خاکان عباسی صاحب سابق وزرعظم مری سے ہمیشہ امینے بنتے رہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہار گئے لاہور سے انہیں عمزہ شباز کی نشست میں امینے بنایا گیا ان کو دوہزار سترہ میں نواز شیف کی نیلی کے بعد وزرعظم بنایا گیا اور وزرعظم بنانے کا فیصلہ بھی مری میں ہی بیٹھ کر ہوا تھا گورنر رہوس مری میں بیٹھ کر ہوا تھا میاں نواز شیف صاحب کی جو رہشگاہ مری میں وہاں ہوا تھا اب کیا ہوا انہوں نے جو بیانات دیئے جو اختلاف کیا پارٹی سے اکیس اکتوبر کو وہ استقبال کے لیے بھی نہیں گئے نواز شیف کے لیے اور ابھی تک جب سے نواز شیف آئے ہیں روز مری بیٹھے ہوئے ہیں شاید خاکان عباسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو جو خبر میں آخر میں آپ کو دوں گا وہ کیا ہے کہ کل سب نے ایک ویڈیو دیکھی مجھے بھی وہ ویڈیو مریم اور اگزیف صاحبہ نے بجوائی کہ ایک گاڑی میں میاں صاحب چھانگلہ گلی تک جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کلسون نواز مرومہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ پیدل جایا کرتے تھے اور گھومہ پیدا کرتے تھے تو لوگ ان کو ویڈیو کر رہے تھے تو میں نے آج صبح چیک کی ساری صورتحال کہ یہ پرپس کے بغیر نہیں میاں صاحب باہر نکلے پبلک میں اس کا کوئی پرپس ہے جو نون لیگ کے ذمہ دار ذرائع سے میری معلومات مجھے ملی ہیں کہ مری سے آئندہ جو الیکشن ہے امینے کا وہ میاں محمد نواز شریف خود کانٹسٹ کریں گے شاید خاکان عباسی کی مکمل چھٹی اور آج میاں نواز شریف نے مری میں جو مسلم لیگ نون کے اہم عددار ہیں سابق صبائی وزیر راجہ اشفاق سرور مروم کا بیٹا ہے اسامہ ان کے بھائی ہیں راجہ فیاض سرور اور باقی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی ہے وہاں دو مریم تھی ان کے ساتھ ایک طرف مریم نواز بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف مریم اور انگزہ بیٹھی ہوئی تھی اور ملنے اس کا مقصد میاں نواز شریف آئندہ ایمینے کا الیکشن مری کا اوٹا کی نشستے لڑیں گے اب ان کے مقابلے میں کون آتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے صداقت عباسی پہلے ہی طریقہ انصاف اور سیاست چھوڑ چکے ہیں جنہوں نے شاید خاکان عباسی کو شکست دی تھی شاید خاکان عباسی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور کبھی کہتے ہیں آزاد لڑوں گا اور آزاد لڑوں گا تو نون لیگ اپنا امیدوار کھڑا نہ کرے تو یہاں پہ کئی دنوں سے ڈسکسن کر لی تھی پارٹی کے اندر کہ مری سے نیا کانڈیڈیٹ کون کس کو لائے جائے تو میری معلومات آئیں رانہ صنواللہ نے ایک مرتبہ صداقت عباسی سے بھی رابطہ کیا تھا کہ بھئی آپ انٹسٹرٹ ہاں تو بتائیں تو صداقت عباسی نے معذرت کی کہ میں تو سیاست سے توبہ طائب کر چکا ہوں میں تو الیکشن نہیں لڑوں گا پھر پارٹی میں بڑی تجابیز آئیں فلان کو لڑا دیں فلان کو لڑا دیں پھر ایک سوچ آئیے کہ میاں محمد نواز شریف خود الیکشن لڑیں اور اس کی تجویز راجہ اشفاق سرور کی فیملی نے دی ہے ان کے بیٹے نے دی ہے ان کے بھائیوں نے دی ہے ان کے کزنز نے دی ہے کیونکہ جو ایم پی اے کی سیٹ ہے وہاں پہ اشفاق سرور کی فیملی کا یا ان کے بھائی ہوں گے یا ان کا بیٹا اسامہ ہوں گا الیکشن لڑے گا تو یہ ایک میں نے کہا اور دوسری جو کھوٹا سے ایم پی اے کی سیٹ آتی ہے وہاں راجہ زفلق صاحب ہیں ان کا بیٹا ہے علی وہ الیکشن لڑتا رہا ہے نون لیگ کے ٹکٹ پہ اس کا فیصلہ بھی حتمی نہیں ہوا کہ کون لڑے گا تو یہ میں نے ناظرین کو بتا دوں آج میاں صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں بڑی اہم انہوں نے چند باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ مری جو ہے میرا دوسرا گھر ہے اور میں بچپن سے مری آج آ رہا ہوں اور جب میں پہلی دھوہ چیف منسٹر بنا تو یہ فیکٹ ہے مری کی چھوٹی سی ایک سنگل سڑک ہوتی تھی ہم بھی جایا کرتے تھے تو بسوں میں جاتے تھے ویگنز ہوتی تھی پرانے مارڈل والی بڑی مشکل سے پہنچا جاتا تھا پھر ڈیزل والی گاڑیاں تھی جو دھوہ آتا تھا وہ بھی انوائرمنٹل ایشیز ہوتے تھے تو میاں نواز شیف صاحب نے پہلے مری کی اس سڑک کو ٹھیک کیا ٹورسٹ کے لیے سہولتوں کو فرامی بڑی انہوں نے مال لوڈ کو بھی خوبصورت بنوایا پھر وہ وزیراعظم بنے تو اور ڈیویلمنٹ کرائی اور پھر ایک بہترین نئی شڑک جس کو ہائیوے کہا جاتا ہے مری ایکسپریس ہائیوے وہ بھی تعمیر کوئی تو اب مری میں آنا جانا بہت آسان ہے ٹورسٹ اس لیے سردی ہو گرمی ہو تو ٹرافک بلاک ہو جاتی ہے پورے ملک سے لوگ آتے ہیں انجائے کرتے ہیں موسم کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں پیتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ میرا جذبہ وہی ہے میں مری کو مزید ترقی دوں گا تو یہ بہت واضح ہے بات ان کا یہ فکرہ کہ مزید اقدامات کریں گے کہ وہ خوداب الیکشن یہاں سے امنے منتخب ہوں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا گھر ہے وہ تو ذریبات ہے ان کا آپ دیکھیں نا میاں نوازشیف صاحب نے اسلام آدھ میں اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں منایا پہلے جب بھی یہاں ہوتی تھی میٹنگز کرتے تھے کسی زمانے میں چودری شجاعت حسین صاحب کا گھر ہوتا تھا وہاں کرتے ہوتے تھے پھر چودری جاپر اقبال اور بیگم اشید تشرف کے گھر میٹنگز کرتے تھے پھر اور لیکن رہائش رہتے نہیں تھے رات گزارنے کے لیے مری جاتے تھے تو مری سے ان کو ویسے لگاؤ ہے پھر میاں صاحب نے چند باتیں کی ہیں ایک انہوں نے کلنٹن والی بات کی ہے ایٹمی دماغوں والی تو مشاہد حسین جو تنقید بھی آج کل کر دیتے ہیں نون لیک کی پالیسیوں پہ وہ اینی شاہد ہیں کہ جب واج پائی نے دماغیں کیے تو میاں نواز شیف نے پہلے دن ہی یہ فیصلہ کیا کہ بھارتی دماغوں کا ہم نے جواب دینا ہے اور انہوں نے جواب دیا کلنٹن نے پانچ ارب ڈالر کی پیش کش کی کہ یہ لے لیں میاں صاحب نے وہ مسکراتے میں فکرہ کہا میں اپنے لئے بھی لے لیتا تو میرے ساتھ جو ہوتا لیکن میں نے نہیں ملکی سالمیت کا سعودہ کیا اور میں تو اس کوریج میں شامل تھا میں چاگی بھی گیا میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ وہ جو انہوں نے اٹمی دماغوں کے بعد پہلی پریس کانفنس کی جس میں آناؤنس ہوا دماغوں کا وہ بھی کیا اور بھی میری بڑی معلومات میں اس پہ بہت لکھ چکا ہوں بول چکا ہوں ماضی میں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا واقعی قلعہ تو ہوتی ہے تو میاں صاحب نے آج اپنا ایک منشور بھی کسی حد تک تھوڑا سا دے دی ہے ڈیویلپمنٹ 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 پھر انہوں نے بیجلی کے منصوبے گنوائے پھر مریم نواز صاحبہ نے مخصر سا کتاب کیا کہ انہوں نے کہا کہ مری والوں سے پیار ہے اور میاں صاحب جب لندن میں تھے تو مری کی خوبصورتی کے کلپس جو ہوتے تھے ویڈیوز ہوتی تھی وہ اپنے ٹیلی فون پہ دیکھا کرتے تھے تو مریم نواز نے جو ایک اور اچھی بات کی ہے کہ جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تو ہے بڑی اچھی اگر پہاڑی علاقوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے مرجنسی ہو جاتی تو بڑی مشکلات ہوتی ہے اور مریم نواز کی بیٹی کی کل طبیعت خراب ہوئی جب وہ جا رہے تھے پھر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بھلایا گیا تو یہاں پہ ہیلیکاپٹر سروز شروع کرنے کی دوت ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی درس کی کہ ہیلیکاپٹر ایویلیبل ہوں اور حکومت پنجاب اس کو انڈل کرے فیڈلل گورنمنٹ اس کو کرے تو کم از کم دو یا تین ہیلیکاپٹر ہونی چاہیئے تاکہ وہ ایمرجنسی جو ہے ہیلتھ کی سو فیسیلٹیز دی جا سکے اس سوالے سے ہمیں امید رکھیں چاہیے کہ یہ کام ہوگا میں نے کہا ناظرین کو پوری اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ یہ کیا کہانی ہے پھر میں نے آخری بات کرنی ہے جسٹس مزاہر نکوی صاحب کی ان کو دوبارہ ایک تفصیلی شکاز نوٹس جاری ہو گیا ہے ان کا کیس بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں فیصلہ آئے گا اب جو کل ووٹنگ ہوئی ہے تو جسٹس اجازال احسن جو ہیں وہ آخری ان کے ساتھ رہ گئے ہیں اور لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بٹی صاحب نے شفٹ ہو گئے ہیں ادھر پہلے جب ایک سٹیج تھا تو انہوں نے ووٹ اجازال احسن کے ساتھ دیا تھا مزار نقلی کے حمایت میں تو یہ بڑا سگنل ہے کہ ادلیہ میں جو لوگ ان کی جسٹس اطاب اندیال کی باقیات ہیں وہ اب اجازال احسن کے ساتھ نہیں چال لیں وہ چیف جسٹس کے موقع کے ساتھ سامنے آگئی ہیں تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل اس حوالے سے مزید تفصیل آگاہ کروں گا بہت شکریہ نادی اللہ حافظ